اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھیک ہے خیلے سے ہیں بھائی میں بھی اراندو اللہ ٹھیک ٹھیک ہے وہ خیلے سے ہوں اور کل میں نے ویڈیو لگائی شنگلیلہ سٹی کی پوزیشن کے حوالے سے ٹھیک ہے جی بھائی میں اس پروجیکٹ کے بلکل بھی خلاف نہیں ہوں میں اس پروجیکٹ کو کوئی نیگٹیو شو کرنے کے ارادے سے کوئی ویڈیو نہیں بنا رہا آپ لوگوں کو نہیں پتا بٹ میری بھی نویس پرڈیس میں ہے میرا بھی پلوٹ ایک بک ہے تو میں نہیں چاہوں گا اس کو پروجیکٹ کو خراب کرنا تو میں کسی کو مزگرڈ نہیں کر رہا ہے آپ پر نہ ہی میں کوئی ایسی چیز چاہ رہا ہوں کہ اس سے بدمزگیہ کے لیے ہوں جس میرا ویڈیوز بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی میرے پاس اپ ڈیٹس آتی ہیں پرس پر فال تو میں وہ اپ ڈیٹس میں آپ کے سامنے لگ دیتا ہوں دوسری چیز جو میں کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو آئیڈیا دے رہا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ لوگ کوئی چیز غلط سمجھ رہے ہیں تو اس کو صحیح کر لیں ٹھیک ہے ان دو چیزوں کے مقصد کے لیے سے میں یہ ویڈیوز بنا رہا ہوں جو میرا ایک پوائنٹ آف ڈیو ہے جو میں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی سرکل میں کرتا ہوں میرا یہی سٹائل ہے اگر کوئی چیز غلط ہے تو میں غلط چیز کو برداشت نہیں کرتا میں اس کے لیے بولتا ہوں آواز اٹھاتا ہوں تو یہ میٹر کیونکہ میرا اس سے کنسرن ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں اس وجہ سے میں اس کے فالوز بھی لیتا رہتا ہوں وزٹ بھی کرتا رہتا ہوں اور جو رسورسز ہیں ہائر مینجمنٹ کی چاہے وہ پرائن مارکٹنگ ہو چاہے وہ علمیراج مارکٹنگ ہو چاہے وہ 3D مارکٹنگ ہو یا اہمل بیلٹر خود کیوں نہ ہو تو ان کے رسورسز سے میں معلومات لیتا رہتا ہوں تو ان کے پیشے پڑھا رہتا ہوں ان سے ملاقات کرتا ہوں بہت چاہتا ہوں کیونکہ بھائی میری چیز تو ہے نا ماں پہ تو اس وجہ سے مجھے تھوڑی سی کنسرنڈر تھی اور بھی بات نہیں ہے پہلے یہ چیز میں نے آپ کو کلیر کر دی کہ بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے دوسری چیز یہ کہ میٹم میرا کے لیے آپ کمنٹ آیا thank you very much میٹم اپنے میرا ویڈیو دیکھا ٹھیک ہے اور میں آپ کو کلیر کر دوں کہ بھائی دیکھیں میں نیگیٹیو نہیں ہوں میں in favor ہی ہوں in favor in what sense in favor in this sense کے بھائی project اچھا ہے project برا نہیں ہے یہ چیز کلیر کر لیں جس جو باتیں ہو رہی ہیں مارکٹ میں جو چیزیں spread ہو رہی ہے وہ چیز کی reality کیا ہے اس کے facts and figures کیا ہے وہ میں آپ لوگ کو بتا رہا ہوں مجھے کسی سے کوئی وہ نہیں ہے نہ ہی بھائی میرا کوئی مسئلہ ہے ایک بھائی ہے میں ان کا نام لے کے ان کا کمنٹ بھی جو ہے وہ یہاں پہ اٹیج کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ کمنٹ بھی پڑھ لیں اگر کسی میں نہیں پڑھا تو وہ بھائی کہتے ہیں کہ جی میں شاید اللہ والم پیسے لیے ہیں یا کیا کیا ہے مجھے بہت عجیب سا لگا تو میں ان بھائی کو بھی کلیر کرتا ہوں just give me a minute دے ہمارے سجاد بھائی ہے سجاد بھائی آپ نے لکھا ہے بھائی آپ کو پتہ نہیں ڈیسیمبر میں ہوتل کافی مہنگا پڑتا ہے اور پوزیشن ملنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دو دن بعد مکان بن جاہے گا پوزیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پلوٹ آپ کا ہو گیا ہے کیوں لوگوں کو میزگایٹ کر رہے ہو کس نے پیسے کھلائے ہیں تم کو سجاد بھائی آپ میرا چینل دیکھیں نیا چینل ہے ٹھیک ہے میری ویڈیوز میں بہت گیپ ہے میں کوئی پکا یوٹیوبر نہیں ہوں پہلی چیز تو یہ دو سو دو سو تیس میرے سبسکرائبر ہے بھائی کتنے کم سبسکرائبر والے چینل کو تو کوئی یوٹیوبر یوٹیوب خود گھاس نہیں ٹال رہا تو مطلب کوئی اور کیا پیسے کھلائے گا مجھے کچھ بولنے کے لیے مطلب ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ اس چیز سے بلکل جو ہے وہ کلیر کر لے اپنے آپ کو کہ مجھے کسی نے پیسے دیئے میں بکا ہوا ہوں مجھے خریدہ ہوا ہے بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے جو فیکٹ ہے میں اس کے اوپر بات کر رہا ہوں آپ نے تو پسیشن لکھا ہے پسیشن نہیں ہوتا پوزیشن ہوتا پوزیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے گوگل سے میں نے پوچھا کہ بھائی شاید مجھے نہیں پتا میں شاید گوگل کہتا ہے جی the state of having owning owning کا مطلب ملکیت مالک ہو جانا اپنا ایک پورا اختیار رکھنا چاہے اور کنٹرولنگ something کسی چیز کو کنٹرول کرنا آپ کو جب پوزیشن مل جائے گا وہ چیز آپ کی ہو جائے گا بھائی اگر آپ نے بوکنگ کروائی ہے تو کیا وہ چیز آپ کی نہیں ہے آپ نے اس کے پیسے نہیں دیئے بے شکر قسطوں میں دے رہے لیکن وہ چیز اب بھی آپ کی ہے پوزیشن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ چیز آپ کی تب ہوگی جب آپ کو پوزیشن ملے گی اس سے پہلے وہ چیز آپ کی نہیں ہے ایسا نہیں ہے جو فائل بنی ہے جو مٹی بھر بھر کے ہم لوگ پیسے دے رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے وہ چیز خریدی ہوئی ہے وہ کبھی بھی اپنی مرضی سے اس کو ختم نہیں کر سکتا یا پیسے لے کے نہیں بھاگ سکتا اگر بھاگے گا تو وہ تو فراود ہو جائے گا وہ اچھی چیز ہے یا نہیں ہے آپ کیلئے کہ اگر وہ پیسے لے کے بھاگ رہے تو یہ پوزیشن تو اس نے نہیں دی تھی آپ نے اس کو پیسے کیوں دیئے تو بھائی وہ چیز ابھی بھی ہماری ہے آپ اس چیز کو کلیئر کر لیں پہلے اپنے آپ کو خود کیونکہ گوگل یہ کہہ رہا ہے کہ پوزیشن ملنے کا مطلب ہے کبزہ پسیشن کچھ بھی نہیں ہوتا پوزیشن ہوتا ہے پوزیشن ہوتا ہے لیگل کے ڈاکومنٹ جو ہوتے ہیں پی اے والی نہیں لکھی ہوگی دوسری چیز آپ نے کیا کہی کہ پیسے لے ہوگے ہاں میں لوگوں کو کیوں گمراہ کر رہا ہوں یا غلط پر بتا رہا ہوں اپنا سچاد بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے میں کسی کو بھی گمراہ نہیں کرنا غلط نہیں بتا رہا آپ خود سمجھدار انسان ہیں آپ کی ماشاءاللہ سے ڈی بی بھی لگی بھی ہے آپ ایک چیز مجھے بتائیے گا کہ اگر چھ مہینے پہلے ایک پانس سو ہزار اکڑ کی زمین پہ کام شروع کیا جائے گا جو کہ بلکل ہی جھاڑیوں سے اور عجیب مطلب کے لینڈ کی جیگرافکل اسٹیٹ ہوگی تو ٹائم تو لگے گا اس چیز کو صحیح کرنے میں تو وہ آپ کو چھ مہینے پہلے نہیں کم از کم تین سال پہلے شروع کرنا چاہیتا آپ نے دو سال تک تو اسٹالمنٹس لہی ہیں وہ پیسے آپ لگا دے تھے آپ نے اتنا لیویش تک واپر سائیڈ آفیس بنا دیا ٹھیک ہے اس سائیڈ آفیس سے ایک لائنٹ کو کیا خائت ہے وہاں پہ بیٹھ کے وہ چائے پینے تم ہی جائے گا اتنی دور مطلب کہ آپ دو آدار رکھے کا پیٹو لگا کہ وہاں پہنچو آپ نے سائیڈ پہ پلوٹ دیکھنے کے لیے اور پلوٹ جی نام کی اپنی چیز نہیں ہے کوئی کٹنگ نہیں ہوئی بھی سائیڈ آفیس بہت اچھا بنا دیا جی ہم نے آئین چائے پینے خدا کو مانگیں اس چیز کیلئے میں کہہ رہا ہوں اور کوئی بات نہیں ہے میرا خود کا بھی پلوٹ ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میری ویڈیو سے اللہ کرے گے کہ وہ کام اپنا سپیڈی کر دیں اور پروپر پلاننگ کے حساب سے کر دیں ابھی جیسے چل رہا ہے اگر یہ جلدی سٹارٹ ہوتا تو پھر یہ کافی زیادہ کام اب تک ہو چکا اور یہ پوزیشن جاتے اپنی بات میں اتر آتے بات میں ہوں چاہتا ہوں پہلے کام نہیں کر سکے اور ڈاکیں چوکنگ کرو یا پوزیشن جاتے چوکنگ کرو کام ہو رہا ہے تسلیل رہی ہے ٹائم لگے گا ٹائم لگے گا بس اور کچھ بھی نہیں ہے تو کسی دے پیسے نہیں کلایا مجھے پیسے کلا دے گا لیکن مجھے کسی بھی چیز کو بولنے کے لیے میں جو بھی بول رہا ہوں وہ اپنی سو سمجھ سے جو چیز دیکھ رہی ہے جو فیڈ بیک آ رہا ہے اس سے لیے ٹھیک ہے کلیر ہو گیا کوئی بھائی کی بات آپ کو بری لگی ہو تو بھائی تائیر دل سے مادرت جس میں کلیر کرنا چاہوں آپ کو ٹھیک ہے اور کوئی اسی بات نہیں ہے پودیشن کا مطلب آپ نے بولا تھا گوش پتایا تھا یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ہو گیا ایسی بات نہیں ہے ابھی بھی ہمارا ہی ہے جس کے رام پہ فائل ہے جس کے نام پہ پڑھ نمبر ہے ہوتا ہوا ہے کوئی اور ڈبلیگیٹ ہو رہا ہے تو وہ بھی ایک کرائیم ہے اور اگر وہ لے کے پیسے بھاگ رہا ہے تو that is also a crime ٹھیک ہے خیر یہ بات ہو گئے سجد میں آپ کو میں نے کیلئے کردی ہے اوکے میں سیرا میں نے آپ کو بھی بتا دیا ہے کہ میں ایڈینس بیلکل بھی نہیں ہوں ٹھیک ہے میرے خود کی انویسمنٹ ہے so that's why i am also interested in this project اور اسی وجہ سے میں یہ ویڈیوز بنا رہا ہوں دوسرا ویڈیوز بنانے کا مقصد youtube ایک platform ہے جس سے آپ ورننگ کرتے ہو that is the main reason of making the videos on youtube ٹھیک ہے تو i believe میں نے اپنے آپ کو کیلئے کردی ہوگا دانش احمد میمن صاحب آپ کا سوال تھا کہ سپریم بلوک کتر ہے بھائی میں آپ کو ایک سچائی اور بتاتا ہوں آپ بھی جب لوٹ لیا ہوگا آپ نے یا لینے والے ہوگی اگر آپ نے لوٹ لیا ہے تو آپ سائٹ پہ بھی گئے ہوں گے جب آپ سائٹ پہ اپنے ایجنٹ کے ساتھ گئے ہوگی تو اس نے ایسے روٹ پہ گھنے لگائی ہوگی ٹھیک ہے اور آپ کو بلوک اصر وہ دیکھیں وہاں پہ یہ بلوک بنے گا وہاں پہ یہ بلوک بنے گا اور سپریم آپ کا اس کے بیک سائٹ پہ ہوگا ایسی یہ یار ایسا کچھ بھی نہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں اب ماسٹر میپ یہ آگیا ہے ماسٹر میپ آپ کے سامنے ٹھیک ہے اب یہ جو ایرو میں بنا رہا ہوں اس ایرو سے یہ پتا چلے گا آپ لوگوں کو کہ انٹرینس کہا ہے جن جن نے بھی بلوٹ لیا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اٹک پیٹرول پم کے ساتھ انٹرینس ہے شنگلہ سٹی پہ لیکن ابھی مجھے ایک ریسورس سے پتا چلا ہے کہ جی مین گیٹ وہاں پہ نہیں ہوگا شاید وہ کوئی دوسرا exit gate وہاں پہ دے دیں مین گیٹ وہاں پہ نہیں ہوگا مین گیٹ ہوگا آپ سایڈ اوفیس پہ آکے کروس کریں گے ٹھیک ہے آپ یہ دوسرا فیٹ چوڑی وڈ پہ آئیں گے اور اس کے بعد جو مٹ آپ دے شنگلہ سٹی وہاں پہ مین گیٹ ہوگا کہ جب آپ انٹر ہو گے اس سے تو آپ کے رائٹ ہند سائٹ پہ بلوک اے بی سی پڑے گا اور پلڈے ہاتھ کی طرف آپ کے باگی بلوکس پڑیں گے ٹھیک ہے سوپریم بلوک کائد بلوک گولف بلوک ان کا ذکر بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نہ ہی یہ آپ کو مارکٹنگ کمپنی واندر بھی بتا رہے ہیں نہ ہی یہ آپ کو ایمل ویلڈر بتا رہے ہیں کہ گا سر جو لوگیشن آپ کو بتائیے نا کوئی ہیں بہارال ہے تو صحیح کہیں نہ کہیں شنگلہ سٹی کی بارڈری کے اندر بٹ کہاں یہ نہیں بتا تو یہ بات بتائے گا جب آگے فردر ہی میں کوئی لانچ کریں گے جس میں آپ لوگوں کی اور باگی سب لوگوں کی انویسمنٹ ہے وہ شو ہوں گے تب ہی بتا چلے گا کہ کہاں آپ پر یہ بلوک سکڑا رہے ہیں ٹھیک ہے اب آج کی اپ ڈیٹس آئی ہے بھائی وہ یہ آئی ہے ایک اور مائلسٹون اچھیپ کیا گیا ہے وہ کیا ہے کہ سٹیٹ لائٹس کے لیے لائٹس شنگلیہ سٹی کی سائٹ پہ پہنچ چکی ہیں میں آپ کو ویڈیو کے لیے دکھا دیتا ہوں یہ جو بھائی ہیں یہ مراج میں ہوتے ہیں مارکٹنگ ایڈیم آنکے ان کا نام ابھی دیوان میں نہیں آرہا میرے خیر بہرحال یہ ہے کہ بلائٹس آگئی ہیں تو کام تو چل رہا ہے جو گائز جس نید تو ویٹ ٹھیک ہے جلد بازی نہیں کرنی اور کبزہ جب ملتا ہے تو کبزہ ملنے کا مطلب ہی ہوتا ہے میرے پاس کبزہ ہے اس موبائل کبزہ اب میں اس کو بھیک سکتا ہوں میں اس کو توڑ سکتا ہوں میں اس کو جیسے چاہوں یوز کر سکتا ہوں اس کو جب چاہوں ایروپلین موڈ پر ڈال دوں تو مجھے یہ موبائل کے محنو پیکچرر جو ہے نا کلیم نہیں کریں کہ جی آپ نے یہ کیوں کیا میرے پاس اس کا کبزہ ہے موڑا ٹھیک ہے پھر آپ کی مرضی اس کو دس سال کے لیے وہیں پہ چھوڑ دو یا اس میں آپ اپنا چیزیں تعمیر کرنا شروع کرو یا جو بھی کرو کھیتی بھاڑی تو کرنی سکتے نا وہاں پہ کیونکہ ریدنشن ہے تو آپ گھری بناو گے تو آپ کو گھر بنانا وہاں پہ پڑے گا اور بنا سکتا ہوں مطلب پوزیشن لینے کے بات ٹھیک ہے جی تو میں کافی چیزیں اس ویڈیو میں کلیر کرتے ہوں مجھے کسی نے پیسے نہیں دی ویڈیوز ملانے کی اور میں ملکل بھی انٹی نہیں ہوں نہ ایمیل بیلڈرز کا نہ ہی شمری دیوزیٰ میں آپ کو بطا رہا ہوں میرے اپنے جانے والے وہ مراج مارکٹنگ میں بھی پرائیم میں بھی 3 ڈی میں بھی انسوں میں بھی بہت اچھی ہے ٹھیک ہے جی تو اضلما می صاحب کی میں بہت دل سے رسپیکٹ کرتا ہوں مراج مارکٹنگ کی بہت دل سے رسپیکٹ کرتا ہوں مزمیل بھائی کی بہت دل سے رسپیکٹ کرتا ہوں جو چیز ہے وہ ہے جو حقیقت ہے میری برائی ہے آپ مجھے بتا رہے ہو I do not mind اگر میری برائی ہے مجھ میں آپ کو دکھ رہے ہیں تو میبھی آپ کا پرسپیکٹیب دوسرا لیکن میں یہاں پہ کلیر کر رہا ہوں اپ سے so this is the reason آپ سب لوگ اپنا بہت خیال رہیں آج کی ویڈیو جس پہلے سے اسی لئے بنائیے کہ بھائی جو اللہ لگ رہے ہیں اللہ مہنگوہ کے لئے کر دوں اپنا بہت خیال رہیں سب لوگ بھائی کا سلام اللہ حافظ